شادی کی رات میں بے حد پریشان تھی کیونکہ مجھے شادی کے نام سے ہی ڈر لگتا تھا کیوں یہ میں نہیں جانتی لیکن مجھے ہمیشہ سے یہ سوچ کر خوف سے آنے لگتا تھا کہ شوہر نہ جانے بیوی کے ساتھ بند کمرے میں کیا بدسلوکی کرتا ہے شادی مجھے ایک غلامی لگتی تھی جو عورت مرد کی شادی کے نام پر ساری زندگی کرتی رہتی تھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی اور وہ تھی میرا کرمناک ماضی میں ابھی اپنے گزرے ہوئے ماضی کے تانے بانے بن رہی تھی جو بے حد تلخ تھے کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا سامنے سے آنے والا شخص میرا شوہر تھا میرا دل اسے دیکھ کر سوکھے پتے کی مانند لرزا تھا شادی کی رات ایک لڑکی کے شوہر کو لے کر کیا جذبات ہوتے ہیں میں نہیں جانتی تھی میں یہ جانتی تھی کہ مرد ایک صفاق شخصیت کا نام ہے جو شادی کے نام پر عورت پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑتا ہے مجھے اس قدر مردوں سے ڈڑ لگتا تھا کہ میں کسی محفل میں جانے سے بھی کتراتی اور گھبراتی تھی کوئی لڑکا مجھے دیکھ لیتا تو میرا دل ہالنے لگتا تھا میں فوراں سے ہی خود کو منظر سے غائب کر لیتی تھی اور آج آج تو میرے لیے کوئی راہ فرار نہ تھی میں نے اپنی امی کی کتنی منت سماجت کی تھی کہ وہ میری شادی نہ کروائیں میں کسی مرد کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہوں مجھے مرد ذات سے خوف آتا ہے لیکن میری ایک نہیں سنی گئی تھی نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے میرے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے آج کی رات کا خوف مجھے اس قدر زیادہ تھا کہ میں رخصتی سے پہلے نیند کی تین چار گولیاں کھا چکی تھی تاکہ اپنے ہجلے اوروسی میں جاتے ہی سو جاؤں گی لیکن اس وقت کمرے میں بیٹھے میری آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا میں سونا جاتی تھی لیکن مجھے خوف سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی اور اب تو ارمان میرے کمرے میں داخل ہو چکا تھا میرا دل یوں تھا کہ خوف کے مارے آج بند ہی ہو جائے گا میرے ہاتھ برف کی مانند سرد تھے میرا پورا وجود لرز رہا تھا ارمان نے کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کیا جیسے ہی کمرے کو لاک کیا مجھے لگا کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر دبوچ دیا ہو میں نے سنا تھا ارمان غصے کا بہت تیز ہے میں تو پہلے مرد نامی مخلوق سے بہت خوف کھاتی تھی اس پر سخت مزاج شہر میں کیا کروں کیا ایسا کروں کہ وہ مجھ سے بات نہ کرے جیسے جیسے ارمان میری جانب قدم بڑھا رہا تھا ویسے ویسے میری حالت غیر ہو رہی تھی وہ میرے پاس آ کر جیسے ہی بیٹھا میں فوراں سے اچھل کر پیچھے ہٹ گئے میرے چہرے پر اس وقت بدحواسی کے علاوہ اور کوئی دوسرا تاثر نہ تھا میرے یوں پیچھے ہٹنے پر ارمان کے چہرے کی مسکراہت غائب ہوئی تھی میں سمٹ کر بلکل بیڈ کے ساتھ جا لگی تھی ارمان مجھے تاج چپ سے دیکھنے لگے کہنے لگے کیا بات ہے تم یوں کیوں مجھ سے دور بھاگ رہی ہو میں نے کہا آپ پلیز مجھ سے دور رہیں میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے ہو کیا رہا تھا میں کیا کہہ رہی تھی وہ میری بات سن کر کچھ پریشان سے ہو گئے کہنے لگے کیا ہوا ہے تمہیں اس وقت میں بری طرح سے کپ کپ آ رہی تھی میں اور پیچھے ہٹ کر بلکل بیڈ کے کراؤن سے جا لگی مجھے یوں خوف زدہ دیکھ کر میرا شوہر میرے بارے میں کیا کیا سوچ سکتا تھا مجھے اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہ تھا ارمان مجھ سے کہنے لگے کیا میں تمہیں پسند نہیں ہوں ان کے اس سوال پر مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیا جواب دوں اس وقت مجھے بس کچھ ایسا کرنا تھا کہ میرا شوہر میرے قریب نہ آئے اسی لئے میں کبھی اس بات میں سر ہلانے لگتی تو کبھی نفی میں وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے پھر سخت لہجے میں بولے کہ اگر تم کسی اور سے محبت کرتی تھی تو پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی یہ سن کر میرے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے میں نے کوئی جواب نہیں دیا وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور علماری میں سے اپنا آرامدہ لباس نکالا اور واشروم میں چھلے گئے میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے انہیں بتاؤں کہ مجھے شادی سے خوف آتا ہے مجھے وہ اگر اچھے نہیں لگتے تھے تو کبھی برے بھی نہیں لگے جب وہ واشروم سے باہر آئے تو فوراں سے بیٹ پر لیٹ گئے اور مجھ سے مخالف طرف کروٹ لے کر اپنی جانب کا لیمپ آف کر دیا میں نے یہ دیکھ کر شکر کا سانس دیا میں نے اٹھ کر اپنا لباس تبدیل کیا اور میں بھی بیٹ کی دوسری جانب لیٹ گئی مجھے لگا ارمان سو چکے ہیں لیکن ایسا نہیں تھا میں سونے کے لیے لیٹی تو انہوں نے میری جانب کروٹ بدل دی مجھ سے کہنے لگے کیا کوئی ہے تمہارے دل میں کسی کو پسند کرتی ہو نہ جانے کیوں مجھے لگا جیسے ان کا لہجہ کچھ پور نم سا ہے میں نے کہا نہیں میں کسی کو پسند نہیں کرتی کہنے لگے پھر کیا وجہ ہے مجھ سے دور رہنے کی میں نے تو آج کے حوالے سے بہت کچھ سوچ رکھا تھا میں نے کہا مجھے ڈڑ لگتا ہے شادی اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی وہ میرے مو پر ہاتھ رکھ چکے تھے اور پھر وہ میرے میرا نام فری ہے میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی تھی وہاں عورت کے ساتھ بدسلوکی کا رویہ رکھا جاتا تھا میں نے جب ہوش سنبھالی تو اپنے والد کو والدہ سے لڑتے جھگڑتے ہی دیکھا تھا اور میری امی ہر وقت روتی رہتی کہتی کہ یہ شخص انسان نہیں جانور ہے سب مرد ایسے ہی ہوتے ہیں میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اپنے باپ سے بے حد خوف کھاتی تھی میں چار سال کی تھی کہ میرے باپ نے میرا کمرہ الگ کر دیا تھا میرے باپ کا غصہ بہت تیز تھا جیسے ہی گھر پر آتا ایک توفان سا برپا کر دیتا اگر میری والدہ کھانا بنانے میں ذرا سی بھی تاخیر کر دیتی تو وہ چیخنے چلانے لگتا کہتا پورا دن میں تم سے اتنا سا کام بھی نہیں ہوتا کئی بار میرے باپ نے میری ماں پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا میری ماں روتی بھی لگتی چیختی چلاتی تو میرا دل پھٹنے لگتا میں جلدی سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈھونس لیتی مجھے اپنی ماں کی بے بسی سے رونے کی آوازیں سن کر کچھ ہونے لگتا تھا میں اس ماحول سے غائب ہو جانا چاہتی تھی میرے دل میں مرد سے خوف کی یہ پہلی کیل تھی جو میرے باپ کے روئے نے نسب کی تھی جیسے جیسے وقت گزرنے لگا میرے دل میں یہ خوف گھر کرتا چلا گیا مجھے یہی لگتا تھا کہ سارے مرد میرے باپ جیسے ہی ہوتے ہیں میری ماں صبح جب اپنے کمرے سے باہر نکلتی تو اس کی حالت ابتر ہوتی اس کے رخصار پر پانچوں انگلیوں کی چاپ ہوتی اس کی آنکھوں کے قریب نیل کا نشان ہوتا رو رو کر اس کی آنکھیں سوچ چکی ہوتی جب بھی میرے ابو میری والدہ کے کمرے میں ہوتے میری ماں کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہوتی اور میرے باپ کے چلانے کی آوازیں آتی رہتی مجھے اس بند کمرے سے بہت خوف آتا تھا میں اسی خوف کے ساتھ اسکول سے کالج پہنچی تھی جیسا محول مجھے ملا تھا مجھ میں اعتماد نہ ہونے کے برابر تھا ایک بار میری دوستیں مل کر بیٹھیں تو شادی کے مطالق باتیں کرنے لگی ہمارے گروپ میں شامل ایک لڑکی شادی شدہ تھی اور وہی سب میں چپ چپ رہتی تھی اس کی آنکھوں میں میں نے اداسی ہی دیکھی تھی اس کا نام نازیہ تھا ایک بار میری ایک دوست نے نازیہ سے پوچھا کہ یہ شادی کیا ہوتی ہے وہ کہنے لگی مرد کی صفاقی کو دیکھنے کا نام ہے اس لڑکی نے حیرت کا اظہار کیا وہ کہنے لگی سچ کہہ رہی ہوں تمہیں مرد کو عورت پر حکومت کر کے بہت مزہ آتا ہے عورت کو جبر کا نشانہ بنا کر وہ خوش ہوتا ہے وہ کہنے لگی مجھے نفرت ہے شہر نامی انسانی درندے سے جس کی درندگی شادی کی رات ہی شروع ہو جاتی ہے میں اس کی بات سن کر کانپ سی گئی تھی میری آنکھوں کے سامنے میری والدہ کا زخمی چہرہ گھومنے لگا مجھے یقین سا ہونے لگا تھا کہ مرد عورت پر واقعی ظلم کرتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک بار نازیہ سے پوچھا کہ اس کا شاہر اس کے ساتھ کیا کرتا ہے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی کہنے لگی مت پوچھو وہ ایک وحشی درندہ ہے اس کے بعد اس نے مجھے اپنے بازو سے کمیز اوپر کر کے دکھائی جس پر دانتوں کے گہرے نشان تھے اور اس میں سے خون رس رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک گہرہ زخم بھی تھا میں یہ دیکھ کر لرز سی گئی تھی کیا مرد ایسے صفاق ہوتے ہیں وہ کہنے لگی یہ گہرہ زخم جانتی ہو کیسے پڑا ہے میں نے خوشک ہوتے حلق سے پوچھا کیسے تو وہ زخمی سی مسکراہت چہرے پر سجا کر بولی اس نے جلتا سگرٹ میرے ہاتھ سے بجھایا تھا یہ سن کر تو میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو اس کے بعد وہ رونے لگی کہنے لگی فری مرد پر کبھی بھروسہ مت کرنا کبھی شادی مت کرنا سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں میرا دل یہ سب دیکھ کر بے حد خوف زدہ ہو گیا تھا اس کے بعد نازیہ کافے دن کالج میں نظر نہیں آئی پھر پتا چلا کہ اس کے شوہر نے اسے فلیٹ سے نیچے پھینک کر مار ڈالا ہے خبر نے تو میری حالت غیر کر دی تھی میں کئی دن بخار میں مبتلا رہی میرے دل میں مرد اور شوہر کے نام پر جو خوف بیٹھ چکا تھا میں ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی جہاں میں چند لڑکوں کو دیکھتی کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں میرا دل خوف کے مارے پھڑ پھڑانے لگتا مجھے شادی کے نام سے ڈڑ لگنے لگتا کہ ناجانے بند کمرے میں میرا شوہر میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا مجھے گیموفوبیا کی بیماری لاحق ہو گئی تھی شادی کے نام پر میں کانپنے لگتی تھی مجھ پر بدحواسی چھا جاتی تھی مرد دیکھ کر میری جان نکلنے لگتی تھی ابھی میں باروی میں تھی کہ ارمان کا رشتہ میرے لیا آ گیا ان کی والدہ نے مجھے شادی کی کسی تقریب میں دیکھا تھا اور مجھے پسند کر لیا وہ میرے والد کے دوست کا بیٹا تھا میرے سسر انتقال کر چکے تھے اسی لئے میری ایک نا سنی گئی اببو نے خود ہی سب کچھ تیہ کر دیا جب میری شادی کی تاریخ رکھی گئی میرا رو رو کے برا حال تھا میں نے امی سے کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی لیکن امی مجھ سے کہنے لگیں کہ یہ بات اپنے باپ کے سامنے نہ کہہ دینا ورنہ تمہیں جان سے مار ڈالے گا یہ مرد ہوتے ہی ایسے ہیں اپنی مرضی کے خلاف کچھ نہیں سنتے اپنی شادی کے دن پارلر جانے سے پہلے مجھے اتنی بے چینی تھی کہ میں نے نیند کی میڈیسن کھالی تاکہ کمرے میں جاتے ہی سو جاؤ لیکن میرا ہر ہر با ناکام ہو چکا تھا ارمان مجھے دھیرے سے کہنے لگے جب تمہاری زندگی میں کوئی اور نہیں ہے تو کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو وہ میرے مو پر ہاتھ رکھ کر بولے تھے لیکن میں اپنے اندر کے خوف کا کیا کرتی جو اتنے سالوں میں میرے دل میں گھر کر چکا تھا شوہر کا جو نقشہ میرے سامنے بند چکا تھا مجھے اپنے شوہر کی محبت اور جذبات بھی درندگی ہی لگ رہے تھے پھر مجھ پر نیند کی دوا کا بھی اثر ہونے لگا تھا میں روتے ہوئے نہ جانے ان سے کیا کہے جا رہی تھی میں چاہتی تھی کہ وہ شخص مجھ سے دور رہے مجھے کوئی ہوش نہ تھا وہ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہی تھی مجھے کچھ یاد نہیں میں بہت جلد ہی ہوش کی دنیا سے غافل ہوئی تھی جب ہوش آیا تو میں ہسپٹل میں تھی ارمان مجھے نہایت غصے سے دیکھ رہے تھے میرا سر اب بھی بھاری ہو رہا تھا ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن لکھ کر دی اور ارمان سے کہا کہ اب یہ بالکل ٹھیک ہے آپ ہی نے لے جا سکتے ہیں ارمان نہ جانے کیوں بے حد غصے میں تھے اس وقت میرے سسرال میں سب سو رہے تھے صبح چھے بجے کا وقت تھا گھر پہنچ کر مجھے سیدھا اپنے کمرے میں لے گئے کہنے لگے مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ایک بد کردار لڑکی ہو نہ جانے مجھ سے پہلے کیا کچھ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا میں سن کر حیران تھی کہ وہ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں میں نے تو ایسا کوئی گناہ نہیں کیا تھا میں رات نیند کی گولیوں کے زیرے اثر تھی لیکن اتنا جان چکی تھی کہ وہ مجھ سے اپنا حق وصول کر چکے ہیں لیکن اور کچھ یاد نہیں آ رہا تھا میں ابھی ٹھیک سے اسی الجھن سے نکلی بھی نہ تھی کہ ارمان نے میرے سر پر بم پھوڑ دیا وہ مجھے طلاق دے چکے تھے یک مشت انہوں نے مجھے تین بار طلاق دے دی اور کمرے سے باہر نکل گیا میں غش کھا کر وہیں پر گر پڑی مجھے ہوش اس وقت آیا جب میرے موپر کوئی پانی کے چھینٹے مار رہا تھا جب میری آنکھ کھلی تو میری ساس اور چھوٹا دیور میرے سامنے بیٹھا تھا میں اٹھ کر بیٹھ گئی پھر رونے لگی میری ساس مجھ سے کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے تمہارے اور ارمان کے بیچ میں جو وہ غصے سے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے گھر سے باہر نکل کر چلا گیا ہے اور تم بے ہوش پڑی ہو میں کیا جواب دیتی میں نے کہا کچھ نہیں جانتی میں رات کو ہمارے ولیمے کی تقریب تھی لیکن میرا شہر ناجانے کہاں جا چکا تھا میری ساس بہت پریشان تھی بار بار ارمان کے نمبر پر کال کر رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ایسا بھی کیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں بے ہوش کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا میں کیا جواب دیتی کہ میری تو دنیا ہی اجڑ کے رہ گئی ہے میرا تو ارمان سے کوئی تعلق رہا ہی نہیں ہے میری ساس نے مجھے تیار کروایا مہمانوں کے سامنے بٹھا دیا اور کہا کہ ارمان کے کسی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ نہیں آ سکتا سارا فنکشن اسی طرح سے ختم کیا گیا تھا ارمان واپس نہیں آیا تھا رات کو میری ساس میرے کمرے میں آئی مجھ سے کہنے لگی کہ میں اسے سچ بتاؤں ایسا بھی ہمارے بیچ کیا ہوا ہے کیونکہ کل تک تو وہ مجھ سے شادی کے لیے بہت خوش تھا میں ان کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میں نے اپنی ساس کو جب یہ کہا کہ ارمان نے مجھے طلاق دے دی ہے تو وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی کہنے لگی ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ اس نے شادی کی رات ہی تمہیں طلاق دے دی میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ میں نے کس خوف میں زندگی گزاری ہے اور اگر میرے والد کو اس طلاق کا علم ہوا تو وہ مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گے وہ میری پوری بات سن کر ہی مجھے ڈانٹنے لگی کہ تم نے پہلی ہی رات شوہر کو اپنے لیے مشکوک کر لیا تھا میں رونے لگی کہ مجھے شادی سے ڈر لگتا تھا نہ جانے میں نے نیند کی دواء کے زیر اثر ایسا کیا کہہ دیا جو ارمان نے صبح اٹھتے ہی مجھے طلاق دے دی میری ساس مسلسل ارمان کو فون کرنے لگی وہ ایک اچھی خاتون تھی میرے مسئلے کو سمجھ چکی تھی لیکن ارمان کوئی رابطہ کرنے کو تیار ہی نہ تھا دو دن بعد ارمان کا فون میری ساس کو آیا تھا کہ وہ دبائی جا چکے ہیں اور مجھے طلاق بھی دے چکے ہیں کیونکہ میں ایک بد کردار لڑکی ہوں جب تک میری ساس مجھے واپس میرے میکیں نہیں بھیج دیتی وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے میری ساس نے مجھے واپس نہیں بھیجا کہنے لگی کہ تم اپنی عدت یہیں پوری کرو تب تک ارمان کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا وہ انہیں سمجھائیں گی میں نے کہا بگر وہ سمجھ بھی جائیں تو وہ تو مجھے طلاق دے چکے ہیں وہ کہنے لگی میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں میری عدت کی مدد پوری ہو چکی تو ایک دن میری ساس میرے کمرے میں آ کر مجھ سے کہنے لگی کہ وہ میرا نکاح میرے چھوٹے دیور سے کروا رہی تھی یہ سن کر تو میں چکرا کر رہ گئی میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا وہ مجھ سے کہنے لگی کہ وہ میرا حلالہ کروانا چاہتی ہے انہوں نے ارمان سے بات کر لی ہے اسے ہر بات بتا دی ہے اس لیے تم پریشان مت ہو وہ چند ماہ بعد واپس آ کر تم سے نکاح کر لے گا میں نے سوچا کہ حلالہ صرف لفظوں کے نکاح تک محدود رہے گا اس لیے میں نے حامی بھڑ لی پھر میرا دیور مجھ سے چھوٹا بھی تھا کالج میں پڑھتا تھا یہی کوئی سترہ سال کا ہوگا لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ میرا نکاح رومان کے ساتھ بس چند گواہوں کی موجودگی میں ہی ہوا تھا میری ساس میرے ساتھ بہت اچھے سے رہتی تھی میں نے بھی پورے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی تھی رومان ایک خاموش مزاج قسم کا لڑکا تھا اس نے کبھی بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی لیکن تب تک جب تک ہم دیور بھابی تھے نکاح کے ایک ماہ تک تو وہ میرے سامنے نظریں جھکائے ہی رکھتا تھا اس دوران مجھے ارمان کی کال ضرور آئی تھی کہنے لگے مجھے امی نے تمہارا مسئلہ بتا دیا ہے تم اپنے والدین کی وجہ سے اس رشتے سے خوف زدہ تھی شاید نیند کے زیرے اثر تم مجھ سے ایسی باتیں کر رہی تھی کہ مجھے شک ہونے لگا لیکن وہ شاید تمہارا خوف تھا تم کہہ رہی تھی کہ اس نے ہاتھ پر جلتا سگرٹ لگا دیا وہ ایک وحشی شخص ہے وہ مجھے مارتا ہے سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ میری باتوں سے ارمان کو لگا کہ شاید کسی شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں رونے لگی ارمان کو اس بات کا یقین دلانے لگی کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی یہ سب میری دوست کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا تھا اسی وجہ سے مجھے بس شادی سے خوف آتا تھا وہ کہنے لگے کہ وہ دبائی میں جوب کرتے تھے اور مجھے بھی دبائی ہی لے جانا چاہتے تھے لیکن اس رات میرے روئیے نے انہیں شک میں ڈال دیا تھا وہ چار ماہ بعد واپس آئیں گے تو مجھ سے نکاح کر کے مجھے دبائی لے جائیں گے یہ سن کر مجھے کچھ تسلی ہو گئی تھی میری ساس نے بھی ارمان کی غلط فہمی دور کی کیونکہ وہ ہمارے گھرانے اور وہاں کے ماحول سے واقف تھی انہیں میرے والد کے مزاج کا بھی پتہ تھا میرے دل میں میری ساس کی قدر اور بھی بڑھ گئی تھی رات کو ڈینر کے دوران میری ساس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مجھے ارمان کا فون آیا تھا میں نے شرما کر اس بات میں سر ہلا دیا وہ بھی مسکرانے لگی کہنے لگی میں نے ہی اسے کہا تھا کہ تم سے بات کر لے وہ بہت جلد واپس آ جائے گا اور پھر میرا اس سے دوبارہ نکاح ہو جائے گا یہ سن کر رومان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا نوالا رکا تھا میری ساس مجھ سے کہنے لگی کہ تم روز ارمان سے بات کیا کرو تاکہ جو بھی غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے یہ سن کر رومان نہ جانے کیوں کھانا بیچ میں ہی چھوڑ کر چلا گیا یہ بات میں نے بھی محسوس کی تھی اور میری ساس نے بھی لیکن مجھے لگا کہ شاید اسے کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہوگا میں نے اس بات پر اتنی توجہ نہیں دی لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا ہے پہلے پہل تو میں نے اس بات کو اگنور کر دیا تھا لیکن پھر مجھے اس کی نظریں بے چین سا کرنے لگی تھی وہ کیوں مجھے یوں دیکھ رہا تھا ایک بار میں کچن میں کام کر رہی تھی میری ساس سوچ چکی تھی میں کچن میں برتند ہو رہی تھی جب رومان کچن میں داخل ہوا مجھ سے کہنے لگا مجھے ایک کپ چائے بنا دے یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر نہیں گیا بلکہ شیلف سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور مجھے دیکھنے لگا اس وقت وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا میں اس کی موجودگی اور یوں ٹک ٹکی باننے پر نروس سی ہو رہی تھی میں نے کہا رومان تم باہر جا کر بیٹھ جاؤ میں چائے بنا کر تمہیں دے دوں گی لیکن وہ تو یوں تھا جیسے میری بات سن ہی نہیں رہا تھا بس مجھے دیکھے جا رہا تھا میں نے جلدی سے برتند ہوئے اور اس کے لیے چائے چولے پر چڑھا دی میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد اسے چائے بنا کر دے دوں تاکہ وہ یہاں سے چلا جائے میں نے چائے بنا کر کپ اس کی طرف بڑھا دیا اس نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا میں نے فوراں سے اس سے اپنا ہاتھ کھینچنے لگی وہ میری اس حرکت پر مسکراتا ہوا باہر چلا گیا مجھے اس کی اس قسم کی حرکت پر حیرت ہوئی تھی کیا وہ پاگل تھا یہ کیا بدتمیزی تھی وہ جانتا تھا کہ ارمان کے واپس آتے ہی رشتوں کی نویت بدل جائے گی ہمارا نکاح صرف ایک مجبوری سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا لیکن اگلے روز مجھے رومان کی حرکتوں نے پریشان کر کے رکھ دیا تھا اس نے پہلی بار میرے کمرے کا دروازہ بنا دستگ دیے کھولا اور اندر داخل ہو گیا میں اس وقت ارمان سے فون پر بات کر رہی تھی رومان کو دیکھ کر چونک سی گئی آتے ہی اس نے بڑے بے تکلفانہ انداز سے میرے ہاتھ سے فون چھین کر بند کر دیا اور اپنی پینٹ شرٹ مجھے تھما دی کہنے لگا بھائی سے بعد میں بات کر لیجے گا پہلے اسے پریس کر دیں مجھے صبح جلدی جانا ہے میں اس کی اس قسم کی جررت پر حیران تھی میں نے کہا یہ کام تم خود بھی کر سکتے ہو اور تم ہوتے کون ہو یوں بے دھڑک میرے کمرے میں آنے والے میرے تپے ہوئے انداز پر اس نے مجھے غصے سے دیکھا پھر میرا کمرہ بند کیا اور پھر لاک بھی کر دیا میرا فون آف کیا اور بیڈ پر پھینک دیا پھر میرے سامنے کھڑا ہو گیا میں یوں تھی کہ خوف کے مارے مجھ پر پھر سے کپ کپی سی تاری ہونے لگی تھی وہ کہنے لگا میں کون ہوں یہ آپ بہت اچھے سے جانتی ہیں میں نے کہا ہمارا رشتہ ایک وقتی مجبوری تھا جو ارمان کے آتے ہی ختم ہو جائے گا وہ کہنے لگا یہ بات ارمان بھائی کے ہاتھ میں نہیں ہے میرے ہاتھ میں ہے اور میں آپ کو طلاق دینا ہی نہیں چاہتا جب میں طلاق دوں گا ہی نہیں تو بھائی آپ سے شادی کیسے کر سکتے ہیں میں نے آپ سے حلالے کی نیت سے شادی کی ہی نہیں تھی میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی میں نے کہا تم ہوش میں تو ہو میں تمہاری بھابی یہ لفظ میرے موں میں ہی تھے کہ وہ برجستہ بھولا بھابی آپ میری تھی ہے نہیں اور میں ارمان بھائی کے مزاج کو جانتا ہوں وہ جذبات میں آ کر بھی نہ سوچے سمجھے ہی کر گزرنے کے آدھی ہے سوچتے وہ تب ہیں جب وقت ہاتھ سے گزر جاتا ہے اور آپ پر وہ ہمیشہ آپ کے کردار کی وضاحتیں مانگتے رہیں گے مجھے آپ سے کوئی وضاحت نہیں چاہیے نکاح کی دور دلوں کو باند دیتی ہے اور جب سے میرا آپ سے نکاح ہوا ہے میری نظر میری سوچ میرا دل آپ کے لئے نکاح کے بعد سے بدل چکا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بار اپنی زندگی کا فیصلہ ٹھیک طریقے سے کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں پچھتانا نہ پڑے یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے باہر نکل گیا میں کیسے رومان کے بارے میں سوچ سکتی تھی میرا ذہن اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا ارمان اب مجھ سے روزانہ بات کیا کرتا تھا وہ کیا سوچے گا میری ساس کیا سوچے گی جو اب تک میرا ساتھ دیتی آ رہی ہے میں نے فون آن کیا تو ارمان کی کول آنے لگی وہ غصے سے کہنے لگا کہ کس سے بات کر رہی تھی مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے تمہارا واقعی کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا کہیں تم مجھے بے وقوف تو نہیں بنا رہی میں ارمان کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی رومان کی بات شاید ٹھیک تھی میں تمام عمر ارمان کو اپنے کردار کی صفائیاں نہیں دے سکتی تھی اگر وہ رشتہ نبانا چاہتے مجھے سمجھنے کی کوشش کرتے یوں فوراں سے طلاق نہ دے دیتے فیصلہ شاید ہو چکا تھا رومان چھوٹا تھا لیکن سمجھدار تھا لیکن ارمان نہیں میرا دل اللہ کے اس فیصلے پر مطمئن ہو چکا تھا جو نکاح کے ساتھ جڑا ہوا تھا موسیقا موسیقا